موسیقی السلام علیکم دوستو ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اس وقت تقریباً ڈھائی بجے کا ٹائم ہے آج یہ بلوگ شروع کر رہا ہوں اس وقت تیار ہو کے بالکل ریڈی ہیں اب بھی بس کپڑے چینج کرنے ہیں اور ایک دو جگہ جا رہے ہیں کچھ ریلیٹیوز کے بزرگوں سے ملنے کے لیے تو وہاں کے لیے بھی تیاری ہے تو بس کپڑے چینج کریں گے اور نکلیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کریں خوشیاں دے تو آگے چلتے ہیں اب تیار ہو کے آگے انشاءاللہ نکلتے ہیں دوستو تیار ہو گئے ہیں بلکل ریڈیوز کے باہر آکے تیار کھڑے ہوئے ہیں ابھی اپنی ویگم کا انتظار کر رہے ہیں تو مجھے انہوں نے بولا تھا کہ آپ جلدی کرو لیٹ ہو رہے ہو لیکن میں دس منٹ ہو گئے ہیں باہر گاڑی سٹارٹ کی ہوئی ہے آکے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی تک اندر سے نکلے نہیں ہیں ان کا بس بیٹ ہو رہا ہے گاڑی میں نے یہ کھوڑ کے ستار کر کے تھوڑی دیا کہ جیسے ہی آئے ہیں بیٹھ کے ہم نکلتے ہیں بہرحال یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ساتھ لائف کا حصہ ہے یہ انتظار تو کرنا پڑتا ہے بس ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ دوستو کیسے ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں نیول ہاؤسنگ کلیفٹن وہاں پہ مامو سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی طبیعت ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں تقریباً دو تین مہینے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی اب واپس آئے ہیں تو پھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 میں باہر آیا تھا باہر کا محول دیکھنے پر یہ بڑے سکون سے گہری نیند سویا ہوا ہے سب یہ سمیناٹا ہو گیا بہتے ہیں میں بہتے ہیں میں بہتے ہیں کیسے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم گئے ہوئے تھے شام کو میں نے جو بتایا آپ کو مامو سے ملنے کے لئے گئے ہوئے تھے ہم لوگ خدا ربی گئے ہیں تو پتا چلا کہ ممانی کی طبیعت خراب تھی تو ان کو لے کے ہسپٹل گئے ہوئے تھے تو ہم پھر ہسپٹل گئے ہیں تو جا کے ہمیں پتا چلا کہ ان کے پاؤں میں انفیکشن کافی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پاؤں کی سرجری کرنی پڑی تو ہم ہسپٹل جا کے پھر ان سے ملنے کے لئے گئے تھے ہسپٹل زیاود دین ہسپٹل کلفٹن پہ ایج بھی ان کی ماشاءاللہ ایٹی پلس ہے تو پاؤں میں انفیکشن ان کا ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی سرجری جاکٹروں نے بولا تھا کہ لازمی کرنی تھی تو کافی وہ گئے ہیں تو تکلیف میں بھی تھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستگی عطا فرمائے ایج کا بھی ایفیکٹر آ جاتا ہے ایٹی پلس میں نے بتایا کہ ان کی ایج جس کی وجہ سے پھر میں اور کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا اسی وجہ سے کہ بس دھوڑتے ہوئے پھر ہم ہسپٹل گئے ہیں ان سے ملنے کے لئے تو بیسکلی وہ میری وائف کے مامو اور ممانی ہے وہ لیکن ہمارا ویسے بھی اس کے علاوہ بھی ایک ریلیشن ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ ہمارا خاندانی ایک سلسلہ جو معاملات ہوتے ہیں تو ابو کے وہ کزن بھی ہیں اور سارا تو ہم بھی ان کو مامو ہی کہتے ہیں شروع سے شادی سے پہلے سے ہم ان کو مامو ہی کہتے آ رہے ہیں تو ابو کے ہمارے دادہ دادی کے وہ رشتہ دار اور سب وہ کہیں کلوز برادری ریلیشنز ہیں جس کی وجہ سے ان سے ایک کافی لگاؤ بھی ہے کافی عرصے سے بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستگی عطا فرمائے مامو کو بھی اور مامو ممانی کو بھی ان کی جو تکلیف ہے ان کو اللہ تعالیٰ صحت اندرستگی عطا فرمائے تو بس اس وجہ سے پھر میں اور کوئی ویڈیو اور زیادہ ایسی نہیں بنا سکا یہ ٹینشن میں اور افراد تفریح میں جو ہم گئے ہیں پھر وہاں پہ تو اس بلوگ کا ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ہمارا تھا جس پہ ہم نے بنایا پسند آیا ہوگا اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں زیادہ سے زیادہ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ممانی کو صحت اندرستگی عطا فرمائے ان کی جو تکلیف ہے ان کو صحت ہو اور ان کی تکلیف کو ختم ہو ان کے لئے آسانی ہو ان کے لئے ان کو زندگی صحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ